نمستے سلام علیکم امید گتہ نشہ رکھے رہے سے ہوں گے اور بہت ہی مجھے میں ہوں گے ہجاب کانٹروورسی ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے جو کرناٹ کا ہجاب کانٹروورسی کے بارے میں اویر نہ ہو جس نے اس کے بارے میں نہ سنا ہو یہ ایک چھوٹا سا ایشو تھا جو کی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور پورے دیش میں فیل گیا تھا اس کے اگنسٹ کافی پروٹیسٹ بھی ہونے لگ گئے تھے انڈیا میں ہی نہیں بہار بھی کئی ملکوں میں ہجاب کو لے کر جو ایشو کریٹ ہوا تھا اس کے اگنسٹ میں پروٹیسٹ ہو رہے تھے تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے ریکویسٹڈ بائی سید آدل ہیں یہ ہے کرناٹکا ہجاب کونٹروورسی ایکسپلینڈ ساری پول کھل کے سامنے آگئی کیا ہو رہا ہے کرناٹکا میں تو آج اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کون سی پول کھلی ہے اسلام علیکم دوستو میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا مسلم کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور جمانہ ہمارا ہجاب بیواد کی شروعات ہوتی ہے کرناٹک کے اڑوپی میں ایک سرکاری گلز انٹر کولیج سی جہاں ایک جنوری کو اچانک سے مسلم بچیوں کو کولیج میں ہجاب پہننے سے روک دیا گیا مسلم بچیوں کو سمجھ نہیں آیا کہ اچانک ہمارے ساتھ ہی یہ بھیدباؤ کیوں ہوا مگر ان مسلم بچیوں نے اپنی آبور اپنے گروہ یعنی ہجاب کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا اور کئی دنوں تک اپنے حق کے لیے کولیج کے باہر ہی پروٹیسٹ کرنے لگی یہ کل چھ بچییں تھی سوچئے کسی کو ہجاب سے کیا دکت ہو گئی کیا مسلم بچیوں کو ہجاب ہٹانے کا فرمان کولیج والوں کو اوپر سے آیا تھا یہ معاملہ جب سوسل میڈیا کے ذریعے باہر آیا تو چاروں طرف ہنگامہ مچ گیا ان مسلم بچیوں کی ہمت کی داد دیجئے کہ انہوں نے یہ معاملہ کلناٹک ہائی کور تک پہنچا دیا کئی دنوں تک یہ معاملہ چلتا رہا کہ اچانک سے اڑوپی جلے کے کچھ اور کولیجوں میں مسلم لڑکیوں کو ہجاب کے ساتھ کولیج آنے سے روک دیا گیا یہاں سے ایک ساجش کی بو آنے لگی کہ اچانک ایک ساتھ ہی یہ معاملہ کیوں اور کس کے اشارے پر اٹھائے جا رہا ہے جس کولیج میں یہ مسئلہ شروع ہوا پتا ہے اس کولیج کو پادیکس کون ہے بی جے پی مسلمانوں سے کھلن کھلن نفرت کرتی ہے یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے بی جے پی ہندو مسلمان کر کے ہی الیکشن جیتی ہے اور کناٹک میں تو اگلیہ ہی سال الیکشن ہے تو بی جے پی ماحول بنانے کے لیے ہجاب کا مدہ اٹھا رہی ہے تاکہ کناٹک میں پھر سے ہندو مسلمان ہو اور پھر سے بی جے پی کی سرکار بنے فلحال کناٹک میں بی جے پی کی ہی سرکار ہیں ہمیں اٹھے سال سی بھی ہجاب دلنے کو آتے تے کولیج پر سے بھی ہمیں آئے تے کولیج ہجاب دلنے کو تبھی کیا ہوا اچھانک ہمنا دیڑ بجے سا میٹنگ بولے نوٹس میں تُمنا بہت ستاتی ایسا تمہیں ہجاب کارو ایسا ویسے سب بولے ہونا ہمیں بھی اچھا بولا ایسی بات کرو ہمیں بھی ہجاب کارتے نہیں ہمارا حق کو ہجاب دلنے کا ہجاب پر کانٹرو ورشی تب اور زیادہ آگ پکڑ گئی جب پانچ فروری کو ہندو توا سنگٹھنوں کے بھڑکانے پر گنڈا پورا کے دو انے کولیجوں کے ہندو سٹوڈینٹس ہجاب کے ویروت میں گنڈا گردی کا پرتیق بھگوہ گمچہ ڈال کر کولیج آگئی جان بوجھ کر کیا گیا تھا تاکہ ہندو مسلمانوں میں جھگڑا کر کے ماحول خراب کیا جا سکیں آپ کولیج والوں کے دوگلے پن کی حد دیکھئے کولیج والوں نے ان بھگوہ گمچوں والے سٹوڈینٹس کو تو کولیج میں آنے دیا جبکہ مسلم بچیوں کو جنہوں نے ہجاب پہنا تھا ان کو کولیج کے گیٹ پر ہی روک دیا گیا اس وائرل ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ کولیج کا پرنسپل مسلم بچیوں کو کولیج گیٹ پر ہی روک کے دوستو بھارت کے ہر انسان کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ جو چاہے جیسا چاہے کپڑے پہن سکتا ہے سمویدھان نے ہمیں یہ عدکار دیا ہے مسلم بچیا ہجاب پہنیں گی بھی اور کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ ہجاب پر پابندی لگا دیں دوسرے مجحب کے لوگ بھی تو سکول کولیج میں اپنے دھارمک چنہوں کا استعمال کرتے ہیں تو بتاؤ کیوں سکول کولیجوں میں ہندو دیوی سرسوتی کی پوجا ہوتی ہے کیوں سوری نمسکار ہوتا ہے ہولی ہو یا دیوالی ہر ہندو تیوہر سکول اور کولیج میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ہندو لڑکے ہندو دھرمکے پر تیک والا دھاگا باندھ کر آتے ہیں کیوں پھر ہندو عورتیں ماتھے پر بندی اور منگل ستر پہن کر آتی ہیں کیوں ہندو لوگ ماتھے پر تلک لگائی فرتے ہیں کیا یہ سب دھارمک نہیں ہے صرف ہجاب ہی دھارمک ہے ہندوستان میں تو کچھ لوگ دھارمک کپڑے پہن کر ویدھان سبا میں آ جاتے ہیں بھارت میں بینا کپڑے کے پبلک پلیس میں فرنا جرم ہے مگر پھر بھی ناغا بابا کھلن کھلن ننگی فردے ہیں یہ سب ہو سکتا ہے مگر کولیج میں ہجاب نہیں پہن سکتے ہر پولیس ٹیسن میں مندر بنے ہیں ہر سرکاری کاریلوں میں مندر بنا رکھے ہیں یہاں تک کہ جس سمویدھان کی ہم دعائی دیتے ہیں اس سمویدھان کے پہلے بننے پر ہی ہندو دیوتار رام کی تصویر چھپی ہے چار مینار گیٹ کے پبلک پلیس پر مندر بنا پڑا ہے انہ سب ہی ہندو چیزوں سے دکت کیوں نہیں ہوتی صرف ہجاب سے ہی کیوں خوشلی ہوتی ہے آپ کو اصل میں مسلمانوں ان کو ہجاب سے دکت نہیں ہے ان کو دکت ہے ہمارے اسلام سے ان کو دکت ہے مسلمانوں سے جڑی ہر چیز سے ان کو دکت ہے نماز سے ان کو دکت ہے ازان سے کنان سے داڑھی سے کپڑوں سے مسجد مدرسوں سے اور ان کی یہ دکتیں کبھی ختم نہیں ہونے والی اڑوپی کولیج کے پرنسپل کا کہنا ہے کہ کولیج میں ایک اڈریس کورڈ ہے جس کے تحت کوئی بھی سٹوڈنٹ ڈریس کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہیں پہن سکتا جبکہ ان مسلم بچیوں نے پروف کے ساتھ دوہزار اکیس بائیس کی اکیڈمیک گائیڈ لینس اٹھا کر دکھائی کہ اس میں صاف لکھا ہے کہ ہم کولیج کیمپس میں ہجاب پہن سکتی ہیں سترہ فروری کو ان بچیوں کے پریکٹیکل ایکزام ہونے ان کی پڑاہی کو روک دیا گیا ہے جان بوجھ کر ان پر ہجاب اتارنے کا پریسر بنایا جا رہا ہے مسلم بچیوں نے اپنے حق کے لیے کاناٹک ہائی گوڈ کا دروازہ کھٹ کٹایا ہے دو یاجکائیں داخل کی گئی ہیں پہلی یاجکہ میں ان بچیوں کا کہنا ہے کہ لباس کا چناو ہمارا فنڈامینٹل رائٹ ہے جبکہ دوسری یاجکہ میں مسلم بچیوں نے کہا ہے کہ دوہزار اکیس بائیس کی اکیڈمیک گائیڈ لینس میں پری یونیورسٹی کولیجوں کے لیے کوئی یونیفارم تیہی نہیں کی گئی ہے تو ہمیں یونیفارم کے نام پر ہجاب اتارنے کو کیوں کہا جا رہا ہے مسلمانوں سیکھو ان اسلام کی بہادر بیٹیوں سے جنہوں نے دنیا کے مقابلے میں اپنے دین کو بلند رکھا اپنے رب اپنے نبی کے فرمان کو اپنے سروں سے نہیں اتارا اڑپی گلز کولیج کے اپا دیکس اور بی جے پی ویدھائک یش پالس ورنہ نے مسلم بچیوں کے ہجاب کو لے کر کہا کہ تعلیمی ادارے دھرم نرپیکشو ہوتے ہیں یہاں پڑھنے آنا چاہیے نہ کہ اپنے دھرم کا پالن کرنے جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر تعلیمی اداروں میں ہندو دھرم کے تیوہار پوجہ وغیرے کیوں تھوپے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ارے یہ تو دھرم نہیں یہ تو بھارت کی سنسکرٹی ہے ہمارا دھرم کٹر دھرم اور تمہارا دھرم سنسکرٹی اچھا پریم چندر نے صحیحی کہا تھا کہ سامپردائکتہ کو اپنے اصلی روپ میں نکلنے میں شرم آتی ہے اسی لیے وہ سنسکرٹی کی کھا لوڑ کر باہر نکلتی ہیں ہر جگہ مسلمانوں پر ہندو دھرم کو سنسکرٹی کے نام پر جانبوجھ کر دھوپا جاتا ہے اور جو مسلمان اس دھرمک سنسکرٹی کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو اسے دیشت روہی چھوٹی سوچ کا کٹر مسلمان کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے جبکہ یہی لوگ مسلمانوں کی ہر چیز کا ویروت کرتے ہیں پھر بھی ان کو شرمن نہیں آتی بی جے پی کے بدولت آج ہمارا بھارت اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ سکول اور کولیجوں میں بھی اب ہندو مسلمان ہو رہا ہے دیش کے لیے کتنی شرم کی بات ہے مسلمانوں کو اپنے دھرم پر چڑھنے کا سمویدھان نے ادھکار دیا ہے جسے کوئی نہیں چھین سکتا بھارت آج اسلاموفوبیا کا گڑ بن چکا ہے ہر جگہ بنا وجہ مسلمانوں کے دھرمک مددوں کو اچھالا جاتا ہے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائے جاتا ہے اور پھر بات کرتے ہیں سوپر پاور بننے کی اس طرح بنو گے سوپر پاور کارناٹک ویدھان صبح میں پونڈ دیکھتے ہوئے پکڑے گئی بہاچپا ویدھائے کو اپم مکھیا منتری بنا دینے والی کارناٹک بیچے پی سرکار کو مسلم بچیوں کے ہجاب سے پروپلم ہے سوچیں یہ لوگ بیٹیوں کو بتائیں گے کہ تمہیں کیا پہننا چاہیے اور کیا نہیں ہیپو سلطان کے جمانے میں بھی اسی مانزکتہ کے لوگ تھے جو دلت محلاؤں کو اسطن کھول کر رکھنے پر مجبور کرتے تھے وہ ہیپو سلطان تھا جس نے دلت محلاؤں کی آبرو کی حفاظت کی اور انہیں اسطن ڈھکنے کی اجازت دی اور آج یہ لوگ ہجاب کا ویرود کر رہے ہیں حصولوں پہ جہاں آج آئی ٹکرانا ضروری ہے جو جندہ ہو تو پھر جندہ نظر آنا ضروری ہے سلام ہے تمہیں ایک ارناٹا کی مسلم بچیوں یہ تو سچ ہے یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں politics involved ہوتی ہے اور اس میں جو political parties ہوتی ہیں وہ ہی کچھ نہ کچھ کرواتی رہتے ہیں کیونکہ ان کو vote لینا ہوتا ہے وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتی ہے کہ ہم لوگ جیت جائیں elections میں باقی جو عام public ہے وہ آپس میں لڑے بھیڑے انہیں کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے یہ بہت ہی مطلب ایک sensitive topic ہے اور اس time پہ بہت زیادہ ہنگامہ بھی ہو گیا تھا اس issue کو لے کر تو میں یہی کہتی ہوں کہ شخص کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے religion کو follow کر سکتا ہے اپنے religion کے اکورڈنگی ڈریس پہن سکتا ہے اس میں کوئی بھی ادھر religion یا political parties کو انٹرفر کرنے کا بلکل بھی حق نہیں ہے لیکن یہ ہم سب کو پتائے کہ جب کارناتکا میں یہ issue ہو رہا تھا اس time پہ جو مسلم بچیاں ہیں ان کے ساتھ میں کئی جگہ پہ لوگوں نے بہت ہی misbehave کیا تھا کئی ویڈیوز سامنے آئی تھی شورٹ ویڈیوز ایک ویڈیوز ایسا تھا جس میں میں نے reaction بھی کیا تھا اس میں وہ لڑکی جاتی ہے مارکٹ جاری ہوتی ہے اس کے اوپر لوگ پانی گندہ پانی پھینک دیتے ہیں اور کئی جگہ پیسے ہوا تھا کہ ان کا ہجاب جو ہے وہ unnecessarily لوگوں نے اتار دیا تھا تو یہ سب بہت ہی بکواس چیزیں ہیں جس میں لوگ unnecessarily involved ہو جاتے ہیں بینیفٹ ان کا کچھ نہیں ہوتا political parties جو ہوتی ہیں جن کو پورا بینیفٹ ملتا ہے ان سب جو issues ہوتے ہیں ان کا لیکن لوگ unnecessarily آکے بیچ میں involved ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے دھرم کو بچا رہے ہیں وہ اپنے دھرم کو نہیں بچا رہے بلکہ دوسرے دھرم کے لوگوں کو unnecessarily پریشان کر رہے ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہر انسان کو سوچنا چاہیے ہم لوگ تو ویسے بھی اپنی دھرتی کو بھارت ماتا کے ایڈس کرتے ہیں تو بھارت ماتا نے کب بولا ہے کہ میری گودھ میں صرف ہندو آکے بیٹھ سکتے ہیں مسلم یا سیکھیاں عیسائی نہیں بیٹھ سکتے بھارت ماتا نے کبھی کسی میں فرق نہیں کیا تو لوگ کیوں کرتے ہیں یہ بات مجھے بہت ہی بری لگتی ہے جب لوگ انیسیسر لیجن کو لے کے لرائیاں کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اور آج کی اس ویڈیو کو یہیں قتم کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر کر دیجئے اگر میری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے با بای